بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میڈیکل ہر بیسٹیشن ڈاکٹر محمد فیاس آپ نے کی قرطت میں حاضر ہے پری میچور ایجوکلیشن ایسی حضرات بہت سارے پریشان ہیں اور ایسی حضرات بہت سارے ٹیٹمیٹس لے کے مہنگے مہنگے ٹیٹمیٹس لے کے مختلف سپریپینٹسی استعمال کر کے اپنی سیحہ کا بیڑا گھر کر چکے ہیں پری میچور ایجوکلیشن کہ پیچھے ریزنس کیا ہیں یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کا صدیباب کیا ہے اس کا ہربل کیور کیا ہے اس کے حوالے سے آج میں ٹاک کروں گا پری میچور ایجوکلیشن ایسی حضرات کے ساتھ ہوتی ہے جن کا نروس سسٹم بہت زیادہ تیز ہو یعنی کہ اساب میں تیزی ہو یعنی کہ کسی بھی چیز کو وہ پک بہت جلدی کرتے ہوں مطلب آئیک کہ اگر وہ سیکشل ایکٹیوٹی کر رہے ہیں تو وہ وہ بہت زیادہ اس کو فیل کریں گے اس میں وہ رہیں گے اور اس فیلنگ کی وجہ سے یہ مسئلہ ایجوکلیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے بی فور پلے مطلب دسچارج ہو جاتا ہے قبل از وقت انزال ہو جاتا ہے تو ایسی حضرات ایک تو اپنے اساب کو کنٹرول کرنے والی مشکیں کریں ایسی بہت ساری یوگا بھی ہیں ایسی بہت ساری ایکسرسائز بھی ہیں جو آپ کے اساب کو کنٹرول کرتی ہیں آپ صاحب کی تیزی کو کنٹرول ملاتی ہیں سیکنڈ ایسی حضرات جو بلکل واک نہیں کرتے اور دل کی کنڈیشن بہت ہی مطلب یہ سمجھنے کہ نازک ہے کہ ہارٹ بیٹ تیز رہتی ہے سانس بھولا رہتا ہے اور واک شوک بلکل نہیں کرتے فیزیکل ایکٹیوٹی بھی فیل نہیں کرتے تو دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی پری مچور ایجوکلیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے تھرڈ ایسی حضرات جن کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہے ایسی حضرات جن کی باڈی میں فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بلکل زیادہ بنتی ہے یا ان میں سپام کی پروڈیکشن بہت زیادہ بنتی ہے ایسی حضرات جن میں سپام بنانے والی چیزوں کا استعمال جو زیادہ کرتے ہیں اور سپام زیادہ بنتے ہیں بلکل زیادہ بنتی ہیں تو ان کو بھی پری مچور ایجوکلیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے ایک اس حضرات ایسی حضرات جن کی بلکل میں پی ایچ لیبل زیادہ ہوتا ہے ان کی تضاویہ زیادہ ہوتی ہے اور بلکل میں گڑاپن ہوتا ہے لکھ بلڑ میں گرمی زیادہ ہوتی ہےаны ایسی حضرات جن کو گakتے ہیں اور پسینہ زیادہ آتا ہے تو وہ بھی پری مچور ایجپلیشن کے شکار ہوں گے تو ایسے اثرات کو استعمال جو کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ سیکچل ایکٹیوٹیز کریں تو آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے مطلب کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاکستان میں موصلی کہ رات کا ایڈرنٹ ہیا اور فورا ہی اس کے لیے کوئی آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد سیکچل ایکٹیوٹی کی یہ سر سر گلت ہے ایسے ازرات ایسے مرد شادی کے بعد موصلی ان کا پیٹ بائر آزارتا ہے پیٹ بائر آنے کی وجہ فورا ہم بستی کا کرنا ہے کھانے کے بعد تو کوشش کریں کہ جب آپ رات دینر کر رہے ہیں تو دینر کے کم از کم تین گھنٹے کے بعد آپ فور پلے کریں آپ انٹرکورس کریں آپ کو ہم بستی کریں سیکچل ایکٹیوٹیز کریں فورا نہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور اکثر ازرات ایسے بھی ہیں کہ ہم بستی سے پہلے وہ مختلف قسم کی طاقت والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ہرگز نہیں کھانی چاہیے ہم بستی سے پہلے طاقت والی کوئی بھی چیز کھائیں گے تو وہ ٹائمیں کم کریں گے طاقت والی چیز ہمیشہ ہم بستی کے بعد کھانی چاہیے اور تھرٹ افال ایسے ازرات جن کے پی اچھ لیول زیادہ ہے خون میں حدت ہے خون میں زیادہ گرمی ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں اور ہم بستی اچھا کچھ آزاد ایسے ہیں کہ ہم بستی وہ آپ دس دن بعد کر رہے ہیں اور ان کو پری مچور ایجوکلیشن کا مسئلہ سامنے آرہا ہے وہ پری مچور ایجوکلیشن کو فیس کر رہے ہیں تو دیکھیں جی آپ دس دن بعد ہم بستی کریں گے کیونکہ ایک قدرتی طور پر ایک سے تین عمل ڈیلی آپ کے سپنگ کی پروٹیکشن ہوتی ہے اگر آپ بھی ڈائیٹ اچھی ہے اگر آپ صحت ماند ہے تو تو یہ قدرتی نظام ہے اور اس کا اخراج ہونا چاہیے ہر تین چار دن بعد اخراج ہونا چاہیے اگر آپ اس کا اخراج لیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں تو جتنے زیادہ سیمن ہوں گے سپنگ ہوں گے منی ہوگی تو اتنا جندی آپ بستیارج ہوں گے تو اس لیے ویک میں دو بار ہم بستی لازمی کریں اگر آپ لوگوں کی ڈائیٹ اچھی ہے صحت اچھی ہے دل کی آلٹ ٹھیک ہے دماغی طور پر ٹھیک ہے تو صحت کے لیے بہت بہترین ہیں ہفتے پر دو بار کریں اب یہ ہے جی ایسے عزرات ایک تو ووک کو تجیدیں اور اپنے اصاب کو پرٹورنو والی یوگا ایکسرسائز کریں محسوسرک ایکسرسائز آپ نیٹ پر سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی اس سے حوالے سے ایکسرسائز کریں چڑھتا سورج لازمی دیکھیں غروب ہوتا ہوا سورج لازمی دیکھیں اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے دیکھیں چڑھتا سورج اور غروب ہوتا سورج دیکھیں گے آپ تو اس سے بھی آپ کے اصاب میں جو ایک تیزی ہے اس میں کنٹرل لہا جائے گا اور تھرڈ اف آل آپ زیادہ سوچیں مت اپنے آپ کو نارمل رکھیں ذینی دباؤ میں مت رہیں اگر ذینی دباؤ میں رہیں گے ٹینس رہیں گے اگر آپ زیادہ دماغی کام کرتے ہیں تو آپ کو پلی میچور ایجکلیشن کا مسئلہ ہوگا تھرڈ اف آل آپ اپنی صحت کا خاص طور پر دیان رکھیں ہائیجین کا خیال رکھیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں اور یہ میری ہربر ٹپ ہے ایک بہترین ٹپ ہے ہنٹر پسنٹ شور ہے کہ یہ آپ لوگوں کو رڈس انشاءاللہ دے گی دو چیزیں درگار ہوں گی قدو کے بیچ اور سویا بین کے بیچ یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈپارٹر سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی یہ آپ نے دونوں چیزیں پچاپ چاس گرام لے لیں ان کو مکس کر لیں یہ والا ایک چھوٹا چمہ ٹی سپون صبح مارننگ میں کھانی پیٹ اور رات کو سوتے وقت بھی فور سلیپ آپ ایک کپ دودھ کے ساتھ لیں صرف پناہ دن استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ پریمچور ایجوکلیشن کے جو پیشنٹ ہے ان کو ضرور فائدہ دے گا اگر اس کے ساتھ جنہاں ذات کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنا ایک پروپر ٹیٹمنٹ کریں ان کو نروس کی ویکنس ہو سکتی ہے ان کو دل کی ویکنس ہو سکتی ہے اور ان کو بلڈ پیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایسے دیکھیں کہ جو میں نے کنڈیشنز بتا دی ہیں ان کنڈیشنز کے لحاظ سے یہ جو میں نے ہرور ٹیپ بتائی ہے یہ ہرور ٹیپ انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ضرور دے گی اگر آپ اپنا ایک پروپر ٹیٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہماری کلینک کو ضرور وزر کریں ہرور لائی فیلکیٹ سنٹر جو ہوتون لاہور میں ہے ہمارا کلینک ہے اگر آپ آن لائن کو ٹیٹمنٹ چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے ورس اپ نمبر پر آپ تفصیل کے ساتھ اپنا میسیج کریں تفصیل سیٹ ٹیکس میسی کریں انشاءاللہ آپ لوگ کو ریپلائی بھی دیا جائے گا اور تھرور کوریئر آپ کو میڈسن بھی بھی جوائے دی اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ